اسلام علیکم میرے پہلے یوٹی فیم ڈی جی کیسے ہیں آپ سب امید آپ کو خیرے سنگر حلم دل اپنے صدرہ بھی چیز سے ویلکم ہے جی آپ کو ایک نیو ولوگ میں ولوگ ہے یہ دو تین دن کا مکس چھوٹے کلیپ سے میں ان کا چلینج آپ لوگا شیئر کر لیتی ہوں لیکن آج آپ سب کے لئے گنیوز ہے اور میرے لئے بھی ہے وہ کیا ہے کہ آج مجھے ٹک ٹک کی طرف سے فرسٹ پی آر رسیب ہوا ہے تو میں بہت خوش ہوں اور وہ بھی آپ لوگ سب اسی ولوگ میں شیئر کروں گی کہ کیا پی آر میں تھا تو انشاءالا آپ لوگوں نے ولوگ فل ووچ کرنا ہے تو جی یہاں ہزبن لے کر آئے تھے جمعیرات کی رات تھی اور جی ہزبن لے کر آئے تھے رات تو نہیں تھی دن ہی تھا تو ہزبن یہاں لے کر آئے تھے کہ بھئی میں ٹافیاں تھے وہ کہتے تقسیم کر دیں یہ تو میں نے کہا چلینج میں تقسیم کر دیتی ہوں میری اور میرے ہزبن کی ایک حیبٹ ہے ہم ہر جمعیرات کشنا کو تقسیم کرتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ بات کسی کو بھی اچھی لگے تو آپ لوگ بھی اس حیبٹ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں لازمی آپ لوگ بھی کشنا کو تقسیم کیا کریں اتنی حیثت نہیں ہے ہماری کہ ہم ہر دیر گترمائے ہر جمعیرات کو یا کوئی اس طرح کی بڑی چیز تقسیم کریں تو جی اس طرح نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہ ٹافیوں کا پیکٹ ہی مگوا کے تقسیم کر دیں تو یہ دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر اتنی حیثتہ گنجائش نہیں ہے تو کوئی بات نہیں تھوڑی سی چیز بھی تقسیم کی جا سکتی ہے اس کے بعد جی محمد حمدان اور ان کے بابا ذرا لیٹے ہوئے تو دیکھیں کتنا انجوائے کر رہے ہیں بھئی سوئے میں دونوں اور یہ ان کا کوئی سٹائل ہے جس ہونے کا تو یہاں پی آر آیا تھا میرا فرس ٹک ٹک کی طرف سے ٹھیک ہے جی آپ لوگوں کو وزیٹ کرنا ہو تو لازمی ان کی آئی ڈی پر وزیٹ کیجئے گا ان کا نام مدی ہے آن لائن بزنس کرتی ہیں ٹھیک ہے جی نیو ابھی بزنس انہوں نے سٹارٹ کی ہے تو وائٹننگ وہ بناتی ہیں سوپ اور اس کے اندر ایک ایکنے کا تھا ایک وائٹننگ تھا تو مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے مجھے فرس ٹک پی آر بھیجا حالا کہ جس اکاؤنٹ پر انہوں نے مجھے مجھے رابطہ کیا رابطہ کیا اس اکاؤنٹ پر میرے اتنے کوئی فالوورز نہیں ہیں بٹ میرے منی ولوگز پر بہت اچھے ویوز آتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے رابطہ کیا تو تینک سو مچ ان کا تو آپ لوگ بھی لازمی جا کے ان کے وزیٹ کیجئے گا اور ریسپورٹ کیجئے گا کسی کو وائٹننگ مطلب سو وغیرہ چاہیے پھر ہزمنٹ آئے تھے میں نے کہا چلے جن کے لئے بنا دیتے ہیں کھانا ہم نے دوپیار میں ہی میں نے کھڑے ہو کر جل جلدی کھانا بنایا یہ چودہ اگست والے دن کا ہی کلیپ ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کیے کچھ کلیپ سے میرے پاس پڑے تھے تو میں نے کہا یہ ایڈ کر کر ایک ولوگ اپلوڈ کر دیتی ہوں کیونکہ دو تین دنوں کے ولوگ اپلوڈ نہیں ہوا جس بھی ایک اپنی سسٹر کے گھر گئی ہوئی تھی تو اس کا ولوگ بھی آپ لوگ ساتھ نیکس میں انشاءاللہ شیئر کر لوں گی تو پھر شام میں آگے تھے میرے کزن میرے ماموں کے بیٹے ہیں چھوٹا سا ہے لیکن اس کا قد بہت زیادہ نکلا ہے تو ہائٹ کی وجہ سے بہت بڑا لگتا ہے تو یہاں ہسبرٹ ان کے لئے لی آئے تھے بوٹل دمین کا چلے جی آپ بوٹل کو انجوائے کریں اور میں بھی ساتھ انجوائے کر رہی تھی آپ لوگ کے ساتھ ہم باجی کے گھر کا ولوگ شیئر کروں گی کہ میں سسٹر کے گھر کیوں گئی تھی کیا وجہ بنی اچانک جانے کی اور لائف بھی نہیں آسکتی جس کی وجہ سے آسکی اور اس کی وجہ سے میں ولوگ بھی اپلوڈ نہیں کرسکی جس بکوز وہاں پر سگنلز نہیں تھے مطلب میرا نیٹ پیکج نہیں تھا سگنلز تو ہوتے ہیں اتنے کوئی گاؤں کے اندروں کا گھر نہیں ہے مطلب میرا نیٹ پیکج نہیں تھا کیونکہ میں وائف آئے گھر یوز کرتی ہوں تو اس جیسے میں وہاں پر نہ لائف آسکیں نہ ہی ولوگ اپلوڈ کرسکیں تو کچھ بھی نہیں تھا کوئی رابطہ نہیں تھا تو جی یہاں میں مہنگو شیئر کا حزبنٹ کے لیے اور بچوں کے لیے بنا کے لیے کیا ہی تھی میں کہتا ہے ذرا پی کر سوئیں ذرا طاقت لیں جی میں نے بھی پی لیا انہوں نے بھی پی لیا چھوٹا سا ولوگ ہے بہت سا آپ نے پیاد دین ہے اس ولوگ کو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ نیکس ولوگ بھی آپ لوگ سا شیئر کرلوں گی اور ریکلر اب انشاءاللہ ولوگنگ سٹارٹ ہے جی آپ کوئی چھٹی چھٹی نہیں ہوگی بیچ میں کیونکہ میرا واش ٹائم جو ہے نا وہ اڑا یوارٹ کا ہی ہوئے ایک جگہ پر تو بھئی وہ بھڑ جائے کسی طرح پورا ہو جائے تو شاید میرا چینل بھی گروہ کر سکے اس کے بعد میں نے محمد حمدان کی کپڑے پریس میرے چھوٹے بیٹے گئے تو یہ وہ ڈریسز ہیں جو محمد حیان کے اور میرے باجی کی طرف سے آئے ہیں جو ابھی کافی بڑے ہیں اور بالکل نیو ہیں ٹھیک ہے جی تو جی ان کو میں نے سٹری کر کے پہلے ہی رکھ دیا میں نے کہا جب محمد حمدان کے پورے آئیں گے تو انہیں پناہ دیں گے فیلحال جو کام سمٹ رہے سمٹ لوں کیونکہ کیلی بندیوں اور یقین کریں برا حال ہے ہر کام کو میں دیکھ کے منیج کر کر اس کے بعد میں وہ کام شروع کر رہی ہوتی ہوں کہ یہاں ٹائم منیجمنٹ لازمی ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ ارگنائزر دیکھ رہے ہیں جو نیو مومز مجھے دیکھ رہی ہیں وہ اس ٹائپ کا ارگنائزر لازمی لیں تو بہت زبدستا ارگنائزر ہے بچوں کے کاف سارے کپڑے اس کے اندروں اورگنائز ہو جاتے ہیں اور اس طرح آپ اس کو بند کر کے کسی بھی چیز کے نیچے رکھنے چاہے بیٹھ کے انچے چاہے کوئی بھی آپ کے روم کے اندر اس طرح میں یہ طرح چرپائی رکھی ہوئے تھا آپ اس کے نیچے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تو بہت زبدستا یہ ارگنائزر ہو جاتا ہے یہاں چیک کریں میں نے اس چرپائی کے انچے یہ ارگنائزر رکھ دیا تھا تو جی thank you so much جی جس نے میرا انتظار کیا لائف پر میں لائف بھی آتی ہوں آپ لوگوں نے مجھے وہاں جوائن کرنا تو وہاں بھی جوائن کیجئے گا اس کے علاوہ thank you so much میٹھے بھی تب سرسی کافی سبسکرائب بڑھنے مجھے لائے واقع پوچھا اوکے جی با بائی